رب العالمين والاقبط بالمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یومنون حتی يحکموک فیما شجر بینہم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم و عف الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ بلندما سے پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآلصحابہ یا رحمتا للعالمین عمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام زبل احتشام برادران السلام بالخصوص خطیب اہل سنت برادر مکرم پیکر خلوص و وفا حضرت الاللام حضرت علامہ مولانا آفظ محمد ندیم القادری صاحب نقیب اہل سنت پیکر فصاحت و بلاغت جناب سید غلام یاسین شاہ صاحب زیدہ مجدہو بلبل باغ مدینہ جناب کاری محمد شاہ نواز چشتی صاحب احباب میں اسی جملے سے اندازہ لگاؤں گا کہ میں نے کتنے منر تقریر کرنی ہے احباب آپ کی محبت کو سلام آپ نے اپنی نیت کو چھوڑا اپنے آرام کو چھوڑا اپنے بستر کو چھوڑا اور میاں لوگ سوئے ہوئے ہیں تم مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہو اللہ وکبر اور سلطانی صاحب ارے جنہوں نے اس بزم کا احتمام کیا اپنی والدہ محترمہ کے احسان سواب کے لیے محترم عاشق رسول محمد شفیق چشتی صاحب سلطانی صاحب ان کی محبت کو سلام کہ انہوں نے اس بزم کو سجایا ان علماء کو بلایا سٹیش سجایا سونڈ لگوایا لنگر پکایا مال لگایا اور مال لگا کے یہ ثابت فرمایا کہ ان کو مال نے پیانا آمینہ کا لال پیانا ہے جو کوئی جس طرح عاشق ہوئے اس سے بھی کل کردہ سو سو مکر بہانے کر کے اس نے مرنے مردہ کارون نے جب خدائی کا دعویٰ کر دیا چونکہ یہ سال سوابیہ ساتھ میں کاری صاحب کارون نے جب خدائی کا دعویٰ کر دیا مال و دولت کی کسرت کی وجہ سے تو میرے رب نے حضر موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا فرمایا موسیٰ جا اور جا کے اس کو کیا ہے اس دولت میں ماننا کر یہ تجھے رب نے اطا فرمائی ہے اس پہ ماننا کر اب وہ بجائے سمجھنے کے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی اللہ نے فرمایا موسیٰ چھپ رہنا اس نے میرے قلیم کی گستاخی کی رب نے فرمایا اے زمین اس کو سمیت اپنے خزانوں کے اپنی تیہ میں لے جا اب خزانوں سمیت کارون زمین میں دنسہ جانے لگا جب زمین کے چوتھے طبقے کے اندر پہنچانا تو وہاں کی مخلوق نے پوچھا کارون کدھر آ رہا ہے تو کہنے لگا بس مجھ سے موسیٰ کی گستاخی ہو گئی اب جملہ سن کے اس گھر کے درو دیوان سبحان اللہ سے گوجیں گے رب نے فرمایا زمین بس کر اس سے نیچے نہ لے کے جانا عرض کی یا اللہ تُو نے خود ہی فرمایا تیہ میں لے جا عواز آئی تجھے سمجھ نہیں آئے اس کی زبان پہ میرے موسیٰ کا نام آگیا ہے تجھے سمجھ نہیں آئی اس کی زبان پہ میرے موسیٰ کا نام آگیا ہے اور یار اگر کارون کی زبان پہ حضر موسیٰ کا نام آئے تو رب کرم فرما دیتا ہے اور میں تو تُو آمنہ کے لال کے امدی لگتے ہیں اور ہمارا نبی تو حضر موسیٰ کا بھی امام ہے شیخ فرید الدین اتار تذکرہ تلولیہ کے اندر فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر کارون حضرت موسیٰ کا نام لے تو رب کرم فرما دیتا ہے تو سلطانی صاحب آپ کی والدہ تو حضور کا کلمہ پڑھتے دنیا سے گئی ہے آپ کی والدہ تو کلمہ پڑھتے گئی ہے رب کعبہ کی قسم جب قبر میں میرا وجدان ہے جب حضور آئے ہوں گے نا تو فرشتوں نے پوچھا ہوگا یہ کون ہے تو حضور نے فرمایا ہوگا یہ میرا کلمہ پڑھتے دنیا سے آئی ہے اللہ اکبر کسے نو یارو کمائی تے نازے کسے نو بس فارسائی تے نازے سادہ تے بس اکو آسرائے سانو نبیدی گدائی تے نازے اور یہ مقدروں کی بات ہے یہ اولاد کے نیک ہونے کی نشانی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے سالے صفاب کا احتمام کرے گا مجھے چشتی صاحب پچھلے ہفتے یونین کونسل جانا ہوا تو وہاں ایک شخص ڈیتھ سیٹیپ کے اڈبر مانے آیا تھا تو جو سیکٹری تھا اسے پوچھنے لگا اللہ تعالیٰ آپ کی دادی کا نام کیا ہے تو ڈھوم مرنے کا مقام ہے وہ کہتا ہے فون کر کے پوچھتا ہوں میری دادی کا نام کیا ہے جب حال یہ ہو گیا کہ رشتوں کا جو تقدس برکرانہ رہا اس دور کے اندر بھی اگر رشتوں کی پہچان کروائی ہے تو ملاد والے آقا نے کروائی ہے میرے حضور نے بتایا کہ ماں وہ ہے الچنت و تحت اقدام امہ حاف رب نے جنت کو کھینٹ کے ماں کے قدموں کے نیچے لگ دیا اللہ اکبر اور فرمایا ارز کی آقا میرے والدین میرے لئے کیا ہیں فرمایا ہما جنت کا بنا رکا فرمایا تیرے والدین تیرے لئے جنت ہے وہ ہی تیرے لئے جہنم ہے یاد رکھ اگر تُو چاہتا ہے نا کہ تُو اور میں دنیا سے جائیں تو کبر کبر نہ رہے جنت کا باغ بن جائے تو مصطفیٰ سے وفا کر پھر تیرا جنازہ جا رہا ہوگا نا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے چنگا ہویا مر گیا ہے بلکہ سارے کہیں گے وہ دیکھو سونے محمد کا غلام جا رہا دیکھو حضور کا نوکر جا رہا ہے اور علامہ صاحب کا سبق سنانے کے لئے شاہ صاحب توجہو میں نے ارز کی نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے ابھی بتایا کہ وہ دادی کا نام پوچھ رہا تھا اور یار لوگ دادی کا نام بھول گئے زمانہ اس قدر گر گیا آج کے گئے گزرے دور کے اندر بھی ہر چیز نیچے جا رہی ہے ذکر مصطفیٰ اوپر جا رہا ہے ہر چیز نیچے جا رہی ہے ذکر مصطفیٰ اوپر جا رہا ہے یہ ماضی قریب کی بات ہے کہ بھارت نے اپنا خلائی مشن چانگ پہ بیجا سنیتہ ویلیم ہندو عورت ہے وہ اس خلائی مشن کی سربراہ تھی اخوار میں بقاعدہ یہ خبر چھپی علامہ صاحب وہ کہتی ہے جب ہم چاند پہ گئے تو وہ کہتی ہے چاند سے ہم نے نیچے دیکھا یہ مکان یہ شہر یہ کوٹھی یہ کار یہ دریا یہ سمندر وہ کہتی ہے چاند سے کچھ بھی نظر نہیں آتا اب سنیت چپنا رہنا غیر حضور کی نات پڑے اور تو چپ رہے یہ ہو نہیں سکتا وہ کہتی ہے ہم نے غور سے جب نیچے دیکھا جہاں سے یا مکہ نظر آتا ہے یا مدینہ نظر آتا ہے یہاں نبی کا جینا جینا ہے ایک مکہ ہے ایک سونا مدینہ ہے اللہ وقت پر وہ کہتی ہے جہاں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا وہاں سے مکہ نظر آتا ہے یا مدینہ نظر آتا ہے اور کہتی ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں آزان کی آواز وہاں بھی بلند ہو رہی اور یہ محمد علی باکسر میں نے پرسو ترسو یہ حوالہ پڑھا ہے پہلی مطبع پڑھنے لگا علامہ صاحب آپ کی دعاوں کی درخواست ہے یہ جو محمد علی باکسر ہے نا آپ کو پتہ ہے یہ کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا تھا یہ محمد علی باکسر پوری دنیا کا ورڈ چیمپئن گزرا ہے جب یہ ریٹائر ہوا نا حضرت تو ایک اس نے بہت بڑا سائن بورڈ لیا اس کے اوپر میرے حضور کا نام محمد عربی لکھا میرے حضور کا نام لکھے نا جوانوں تو یہ ائر پورٹ کے اوپر علامہ صاحب کھڑا ہو گیا جو بندہ اس کے ساتھ سیلفی بنوانے آتا یا جو بندہ اس سے ملاقات کرنے چاہتا تو جب یہ ملاقات کر لیتا تو محمد علی باکسر اس سے پوچھتا کیا تم اس کو جانتے ہو اگر وہ کہتا نہ نہیں جانتا تو وہ کہتا تم ان کے بارے میں نازمی جانو اب چپنا رہنا وہ کہتا کہتا لوگو تُسی میرمل پیار کر دیو میں محمد عربی نہ پیار کرنا محمد علی باکسر اس سے پیار کرتے ہو میں آمینہ کے لال سے پیار کرتا ہوں ارے اللہ اکبر اور دیکھئے اہلِ علم و احباب تشریف فرما ہے میں نے ارس کیا نا کہ وہ دادی کا نام نہ بتا سکا چودہ سدیاں گزر گئی حضور کا نام ہی سینے تھنڈ ڈال رہا ہے میں کھان نہ سہارہ دیتا ہے نہ جام سہارہ دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارہ دیتا ہے حضور کا نام ہی ایسا ہے نام لے تو سینے تھنڈ پڑ جاتی ہے اللہ اکبر اور میں نے کہا وہ دادی کا نام نہ بتا سکا سن میرے آقا آلِ عبراہیم ہیں عبراہیم کا پتر ہے اسماعیل اسماعیل کا پتر ہے نابت نابت کا پتر ہے یشچب یشچب کا پتر ہے یعرب یعرب کا پتر ہے تیرک تیرک کا پتر ہے نہور نہور کا پتر ہے مکبم مکبم کا پتر ہے اود اود کا پتر ہے ادنان ادنان کا پتر ہے ماد ماد کا پتر ہے نزار نزار کا پتر ہے موزر موزر کا پتر ہے الیاس الیاس کا پتر ہے مدرکہ مدرکہ کا پتر ہے خزیمہ خزیمہ کا پتر ہے کنانہ کنانہ کا پتر ہے نظر نظر کا پتر ہے مالک مالک کا پتر ہے فیر فیر کا پتر ہے غالی غالی کا پتر ہے لوئی لوئی کا پتر ہے کاف کام کا پتر ہے مرہ کنیٹ کلاف کلاف کا پتر ہے قسی قسی کا پتر ہے عبدالمناب عبدالمناب کا پتر ہے حاشب حاشب کا پتر ہے عبدالبدلیب عبدالبدلیب کا پتر ہے ابداللہ اور اضطردگلہ سے وفا بند کر اطاہ بند کر سخہ بند کر خدا کا نور اترا ہے محمد مصطفیٰ بن کر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عامد مصطفی سرکار کی عامل سرکار کی عامل دلدار کی عامل میٹھے کی عامل نور ازدی چمکیا غائے باندیرہ ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا اللہ اکبر حضرت نے بڑا سونا شیر پڑا کہ کملی والا حسن دی بزم اندر سونا پین لو لاکھ دا سا جائے آقا ساٹے جائے پہ لجے تے اک پاسے تو تے رکھن مرسلان دی لاج جائے اور پوجہ حق دی کری دی کس طرح دسن سارے زمانے نو چا جائے سدیاں بیٹ گئیا سردار پا میں سنو انج لگ دا جوی آج جائے سدیاں بیٹ گئیا سردار پا میں قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم اولادکم سلاسہ کسال حبہ نبیکم وحبہ آل بیٹے ہی وطلاوط القرآن منو شیر عمدے میں مگر میاں شیر کوئی پڑے کوئی شایر فیصل آباد کا کوئی گجران والے کا کوئی پاکستان کا کوئی بھارت کا کوئی سعودی عرب کا میں نے وہ لفظ پڑے ہیں جس کی شان میں شیر لکھے جاتے ہیں یہ مصطفیٰ نے اپنے لبوں سے ادا فرمائے ہے میرے آقا فرمائے سنو میرے آقا فرمائے فرمائے لوگوں اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھا کے جانا نمبر ایک فرمائے حبہ نبیکم اپنے نبی کی محبت سکھا کے جانا محافل منار محبت رسول منتقل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اللہ اکبر دیکھئے جس کے سامنے کسرت کے ساتھ کسی کا ذکر کیا جائے نہ اس کی دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے آنا اپنی اولادوں کو بتا بڑے بڑے آئے بڑے بڑے چلے گئے مٹ گیا مشتاق دن سے رنگے یادے رفتگا پھول مہنگے ہو گئے کبرے پرانی ہو گئی لوگ کبروں کا نشان بھی نہیں جانتے اور مصطفیٰ کا ذکر آج بھی بلند ہو رہا اپنی اولادوں کو بتا جتنا ذکر میرے حضور کا ہوا اتنا ذکر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور دیکھئے پورا قرآن ہی حضور کی نات بن کے آیا ہے قرآن سنکا اچھیا کو سبحان اللہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے میں یہ نہیں دیکھ رہا تھوڑے بیٹھے ہیں یہ دیکھ رہا ہوں حضور کے نوکر آئے بیٹھے ہیں اور نوکر تو ایک بھی بڑا ہوتا ہے نوکر ایک بھی یہ جو غازی علم الدین شہید کا نام لکھا ہوا ہے نا یہ جوان اکی سال کا جوان پوری امت کا کرد اکیلے ہی ادا کر گیا ہے آشک ایک بھی ہونا تو آشک ایک بھی بڑا ہوتا ہے توجہ چاہوں گا حضرات زبقار آئیے اگر اپنی اولادوں کو بتاؤ کہ حضور کا ذکر اللہ اکبر اب اکیدہ سننا اگر ہم کہیں کہ یہ جو حسن ہے نا انسان حسن فرست علامہ صاحب یہ حسن اسے جہاں بھی نظر آئے وہ ہی رک جائے گا اگر حسن میار محبت ہے تو اپنی اولاد کو بتا بڑے بڑے سونے آئے ہیں مگر سارے سونوں کا سردار محمد عربی بن کے آیا ہے حسینہ جمینہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا بڑے بڑے سونے آئے ہیں اللہ اکبر میرے آقا کریم جانے رحمت صحابہ کے جنمن میں تشریف فرما ہے میرے نبی فرما ہے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی وہ بچے کو گدگدی کرتا ہے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر میرے ساتھ بھی ہوا آپ کے ساتھ بھی ہوا اب جب بھی کسی بچے کے ساتھ آپ کو ہوتا دیکھیں گے نا تو حضور کا یہ فرمان ضرور یاد آئے گا صحابہ ارز کتیا آقا آپ کے ساتھ بھی ہمزاد پیدا ہوا تھا آپ کو بھی گدگدی کر کے رولایا تھا یہ وہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ اگلے ربیو لبل تک مزا لونا اگلا ربیو لبل آ جائے گا مزا ختم نہیں ہوگا میرے آقا کریم نے گلے کس کی پتیوں کو جمبش فرمائی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہمزاد پیدا ہوا تھا آقا کیا آپ کو بھی گدگدی کر کے رولایا تھا میرے نبی فرمایا اس نے مجھے کیا گدگدی کرنی تھی پیدا ہوتے ہی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گیا تھا کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گیا تھا اور کتنا سونا ہوگا وہ محبوب جس کے چہرے کا ذکر ہوا فرمایا بدوہا ذلف کا ذکر ہوا فرمایا وَلْمْ لَيْد چہرہ نور کا ذکر ہوا فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَبَجِهِ كَفِ السَّمَا فَلَنُ وَلِّيَنَّا كَكِبْلَةً تَرْدَاہَ زُبَان کا ذکر ہوا فرمایا وَمَا جَنْتِ قَانِ الْحَوَى سینے کا ذکر ہوا فرمایا علم نشرا ہاتھوں کا ذکر ہوا فرمایا جَدُ اللَّا قَدْمُوں کا ذکر ہوا فرمایا لا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَد وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَد عمر کا ذکر ہوا فرمایا لا عمر کا ارے زمانے کا ذکر ہوا فرمایا بَلْعَسْر میرے آقا کی نورانیت کا ذکر ہوا فرمایا قَدْ جَاَقُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيرٌ ارے میرے آقا کی بشریت کا ذکر ہوا فرمایا قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَاشْرُ مِسْلُقُم ارے میرے آقا کی مِلَاد کا ذکر ہوا فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اِسْبَا سَفِيْهِمْ رَسُولَ ارے میرے نبی کے مِراج کا ذکر ہوا فرمایا سُبْحَانَ اللَّذِي أَسْرَابِ عَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ ارے میرے آقا کی رحمت کا ذکر ہوا فرمایا بَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَدَ اللِّ الْعَالَمِينَ ارے میرے نبی کے ذکر کا ذکر ہوا فرمایا بَنَا فَانَ اللَّا کا ذکر ارے میرے آقا کے علقاب کا ذکر ہوا فرمایا یا ایوہ النبی یا ایوہ المزمن یا ایوہ المدصر ارے میرے آقا کی کمال کا ذکر ہوا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يَوْمِنُونَا حَتَّى يُحَقِ مُوْقَ ارے مختصر کر دیو کہیں چہرے کی قسم کہیں زمانے کی قسم کہیں عمر کی قسم رباکی اصون محبوبہ میں تیرے سو سو نال اٹھانا ہوا لیکن میری قسمہ چاندے میں تیرے قسمہ چاندے سیرہ زبرہ شدہ مدہ آقا سب شان تیری وچے آیا آما لو کا خبر نہ کوئی خاصا رمضہ پایا رب کعبہ کی قسم یہ تو میں نے چند آئیتیں پڑی ہیں نا پورے کا پورا قرآن ہی حضور کی نات بن کے آیا احباب زبقر آؤ آپ کے عقیدے کی صلاح چاہوں گا اگر ہم اپنی اولادوں کو کہیں سلطانی صاحب کہ دیکھو جی شہید زندہ ہے مگر نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہے تو وہ بچہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھتا ہے ہمیں کہہ سکتا ہے پاپا یہ امتی ہے وہ نبی ہے تم کہہ تو یہ زندہ ہے وہ مر کے مٹی میں مل گیا تو ہم کہیں گے بیٹا یہ کسی غیر نے اندیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے ہمارا نبی وہ ہے جو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے میرے امام نے فرمایا تو زندہ ہے باللہ تو زندہ ہے باللہ میری چشن عالم سے چھپ جانے والے وَمَا كَانَ اللَّهُ الْيَوْزِ بَهُمْ بَانْتَ فِيهِمْ کہ محبوب ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا وَانْتَ فِيهِمْ جب تک تو ان میں مجود ہے آج بھی ہمارے آقا ہم میں مجود ہیں اللہ اکبر دیکھئے یہ شہید ہے کون ابھی اگر فرما رہتے ہیں کہ شہید انہوں تانے جی کردہوں مار چھاڑ دے وہ اور ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں حضور کے نوکر وہ ہیں غازین وہ دین تھے اللہ شاہر ہی آپ کی توجہ غازین وہ دین چکے وہ اوپر جب میں آیا تو نام لکھا ہوا دیکھا اس ماہ کی اکتیس اخت اوپر کو آپ کا یوم شہادت ہے علامہ صاحب جب جیل ہو گئی نا تو تائیدار گولڑا پیر میر علی شاہ اپنے مریدوں کو فرمانے لگے جلدی جلدی کرتیاری کرو ہم نے لاہور جانا ہے عرض کی بندہ نواز کیا ہوا کیوں جانا ہے فرمانے لگے لوگ کو لاہور ایک جوانے جن نے جوانی کا حق ادا کر چھڑیا دیا لاہور میں ایک جوانے جس نے جوانی کا حق ادا کر دیا سیال کا لارا خاجہ کمرو دن سیال بھی ملنے آیا علامہ محمد اقبال ملنے گیا پیر سید جماعت علی شاہ ملنے گئے تو جا کے کسی نے کہا علم الدین لوہاروں کا تو پتر ہے سمجھ نہیں آئی اقبال تجھے ملنے آئے تائیدار گولڑا تجھے ملنے آئے سیال کا لارا تجھے ملنے آئے جماعت علی شاہ تجھے ملنے آئے تجھے کیا ہو گیا ہے تو آئیے سبق لے کے جا غادی رو پڑا اور کہتا جب تک بھی کہا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا پھر سنو یہ بتانا چاہتا ہوں سلطانی صاحب سنو حضور کی محبت کیا ہے 31 اکتوبر آئی نا فانسی کا دن آیا گیا تو جب غادی صاحب کو ناصر بھائی فانسی دی جانے لگی نا تو جو لوگ جیل کے قانون کو جانتے وہ جانتے ہیں کہ فانسی سے پہلے مجرم کا وزن کیا جاتا ہے جب غادی صاحب کا وزن کیا گیا تو وزن بڑھ گیا وزن بڑھ گیا جیلر کہنے لگا غادی سمجھ نہیں آئی لوگوں کا وزن کم ہو جاتا ہے جس کو سزائے موت ہو جائے روز جیتا ہے روز مرتا ہے وزن کم ہو جاتا ہے غادی یہ تو بتا تیرا وزن کیسے بڑھ گیا تو آج یہ ہمارا مزاج نہیں مگر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے مدینے والے نبی کو سلام کرنا غادی بول کے کہتا ہے جیلر صاحب لوگ اپنے لیے مرتے ہیں میں اپنے لیے نہیں مر رہا میں سون محمد چلیے مر رہا ہوں آہ میں بھی چاہتا ہوں کفن میلانہ ہو تُو بھی چاہتا ہے کفن میلانہ ہو اکتیس سکتو پر کو فانسی ہوئی اللہ اکبر انگریزوں نے لبارس قرار دے کے نا جوانوں آپ سے مخاطب ہوں انگریزوں نے کہا یہ لبارس ہے تدفین کر دی علامہ محمد اکبال صاحب نے تاری صاحب کیس لڑا اللہ اکبر کیا ہوا اللہ اکبر وہاں پہ جب کیس لڑا تو چودہ نمبر کو پندرہ دن بعد آج جو قیتن نبی نہیں جانتا ان کو کہو پندرہ گھنٹے لاش رکھ کے دیکھو پاس کھڑا نہیں ہوا جائے گا جملہ سن کے گھر کے درو دیوان سبحان اللہ سے گو جائیں گے پندرہ دن بعد جب غازی کی قبر کھولی گئی تو خوش موں کے اُلے آ رہے تھے کفن بھی میلہ نہیں ہوا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا اللہ اکبر یہ شہید کی شان اب ہم بھی کہتے ہیں شہید زندہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا چونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے وَلَا تَقُولُ لِمَيْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَا بَلْا اَحْيَامُ وَلَاكِنْ لَا تَشُورُونَ کہ شہید زندہ ہے مگر وَلَاكِنْ لَا تَشُورُونَ تم اس کی زندگی کو سمجھ کیوں نہیں سمجھ سکتے مٹی بھی ڈالی قبر میں بھی رکھا سانسے بھی رک گئی مگر رب فرماتا ہے پھر بھی زندہ ہے اب شہید ہے کہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شاہ جی آپ کو سبق سنانے کے لیے آپ ہمارے محترم ہیں شہید ہے کہوں میں نا جی ہر سال ادھر سیالکور بارڈر کے پاس جوانوں ایک محفل ملاد پہ جاتا ہوں میں نے ان کو کہا یار مجھے بارڈر تو دکھاؤ شاہ جشتی صاحب مجھے بارڈر پہ لے کر گئے ایک ایسے لائن تھی ایک فوجی ادھر ہے ایک فوجی ادھر ہے وہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے اس کے پاس بھی اصل ہے اس کے پاس بھی اصل ہے وہ بھی رات کو جا گا ہے یہ بھی رات کو جا گا ہے اس کی بھی وردی ہے اس کی بھی وردی ہے وہ بھی ملک کے لیے آیا یہ بھی ملک کے لیے آیا وہ بھی رات کو جا گا یہ بھی رات کو جا گا وہ بھی سردی میں کھڑا ہے یہ بھی سردی میں کھڑا ہے اس کے پاس بھی اصل ہے اس کے پاس بھی اصل ہے وہ مرجع مردود ہے یہ مرجع شہید ہے یا اللہ سمجھ نہیں آئی دونوں کا رینک ایک دونوں کی بردی ہے دونوں ملک کے لیے آئے دونوں بادر پر کھڑے ہیں دونوں کے پاس اسلاح ہے دونوں رات کو جاگے وہ مردود کیوں یہ شہید کیوں حالی بھی سمجھ نہ آئے تھے تیرا مقدر ہے آواز آئی مصطفی سمجھا وہ مردود اس لیے سینہ ایمان سے خالی ہے یہ شہید اس لیے اس کے گلے میں غلامی مصطفی کا پتہ دلا ہوا ہے حضور کی غلامی کا پتہ گلے میں آئے تو بندہ مر کے بھی مرنے نہ پائے حضور کی غلامی کا پتہ اگر گلے میں آئے تو بندہ مر کے بھی مرنے نہ پائے تو جس کا قلمہ پڑھ کے یہ شان ملی یا حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر اور مجھے یاد آئے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ سے ایک حسائی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں ایک شخص آرام کر رہا ہے ایک شخص پاس بیٹھا ہوا ہے بتائیں راستہ کس سے پوچھیں گے یقیناً آپ کا بھی سب کا نظر اس طرف بھی ہوگی کہ جو پاس بیٹھا ہے اسے سے پوچھیں گے مگر نہیں اصل میں پوچھنے والا تھا عیسائی اس کی مراد بیٹھے ہوئے سے حضرت عیسیٰ تھی اور ارام فرمانے سے مراد حضور تھے اب اللہ اکبر انہوں نے پوچھا حضور اگر گزرتے ہوئے کسی سے راہ پوچھنا ہو ایک لیٹا ہے ایک بیٹھا ہے راہ کس سے پوچھیں گے اللہ اکبر جب جواب دینے والا شاہ جل عزیز ہونا تو سیڑھ سیڑھنے تھن پڑتی ہے آپ نے فرمایا بیلیا وہ جیڑا کول بیٹھا ہے نا وہ تو خود انتظار کر رہا ہے جو آرام کر رہا ہے کب جا گے گا مجھے بھی ساتھ لے جائے گا وہ تو خود انتظار کر رہا ہے کہ یہ جو لیٹا ہوا ہے نا اور دیکھئے مزاج نہیں زوگ کے لیے تاکہ آپ کا زوگ تازہ ہو جائے چشتی صاحب کے لیے مول بن جائے دیکھئے پوری گنتی کے اندر نو ایک ایسا فگر ہے جو کبھی نہیں مٹتا پڑے لکھے جوان بیٹھے ہیں دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ انامہ ندیم القادری صاحب یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں مگر نو ختم نہیں ہوتا مثال کے طور پہ نو ایک نو ہنسا نو کا نو دنی اٹھارہ آٹھ اور ایک نو نو ترہ ستائی دو اور ساتھ نو نو چوک اچھتی تین اور چھے نو نو پنجا پنجا دالی چار اور پانچ نو نو چک چننجا پانچ اور چار نو نو ساتھ اترے چھے اور تین نو نو اٹھ اپ ہتتر سات اور دو نو نو نا ایک کیاسی آٹھ اور ایک نو نو دا این اپے نو اور زیرو نو چھے اور تین نو ابو پکر پاپ ترے سات چھے اور تین نو عمر پاپ ترے سات چھے اور تین نو ع.P paar کیاسی سال آٹھ اور ایک نو علی پاپ ترے سال چھے اور تین نو کربلا میں بہتر تھے سات اور دو نو اور جب نو ان کے ساتھ لگ جائے تو نہیں مٹتا تو کہنے دے سمیم علی نہیں ہوتی سمن میلا نہیں ہوتا محمد کے علامات تفر میں اعلان نہیں ہوتا ہے اہباب اگر ہم اپنی اولادوں کو کہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا وہ ہمارا بچہ جو یہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہے وہ کہے گا پاپا تم کہتے ہو نبی کچھ نہیں جانتا یہ دیکھو میرے سامنے کمپیوٹر ایک لیک کرتا ہوں پوری دنیا گلوبل ویلج کی طرح میرے سامنے ہے تو اللہ اکبر ہم کہیں گے بیٹا یہ کسی اور نے کہا ہے کہ نبی کچھ نہیں جانتا ہمارا نبی تو وہ ہے جو عرش کی خبر بھی جانتا ہے فرش کی خبر بھی جانتا ہے ہمارا نبی تو وہ ہے اور اگر کوئی کہے دیکھو جی سائنس اتنا ترقی کر گئی کہ ہم اپالو ٹو پہ بیٹھ کے چاند پہ چلے گئے شاہ جی آپ کی نظر ہم کہیں گے تم آج گئے ہو ہمارا نبی براغ نامی تیارے پہ بیٹھ کے چودہ سدھیاں پہلے ہی ہو آیا ہے کوئی عرش تیرہ یار گیا کوئی جا سدراتیں ہار گیا ایک کالی زلفہ والا سیڑی لنگر شاہ پہ پار گیا اللہ اکبر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنے بات کو کلوز کرنا چاہتا ہوں اگر ہم اپنی اولادوں کو کہیں کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہے مجھے یہ بتاؤ اگر اپنی اولادوں کو کہیں اور علامہ صاحب تشریف فرمائے لوگ کہتے ہیں نہیں بڑے بھائی جتنی عزت کرو کسنی لوگ بڑے بھائی کی عزت کرتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ وہ تو ہماری طرح ہیں اور کہا جاتا ہے دیکھو ان کے بھی دعات ہمارے بھی دعات وہ بھی کاتے ہیں ہم بھی کاتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں ان کی بھی شادی ہے ہماری بھی شادی ہے ان کے بھی بچے ہے ہمارے بھی بچے ہم ان کی بھی بیوی ہے ہماری بھی بیوی ہے ہم کہیں گے بیٹا چھپ کر جاؤ ایک گال بس دسنی ہے تے جنہ جوان بیٹھے ہونا انشاءاللہ اللہ ندیم القادری صاحب اے گال اگر یاد رہینا تے غیران دے اتھے نہیں چڑھ سکتے دیکھو میری شادی ہوئینا میری عورت کسی کی مامی کسی کی چاچی تائی کسی کی ممانی اللہ اکبر کسی کی فبی کسی کی بابی جو یاد رکھو میں اور توں جس عورت سے نکاح کرے وہ عورت رشتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیں برنا بیلیہ چھپ رہی میں اور توں جس عورت سے نکاح کرے وہ رشتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے میرا نبی جس عورت سے نکاح کرے وہ پوری امت کی ماں بڑھ جاتی ہے ویکھا نوو ساڑے ورگاہ ویکھا نوو ساڑے ورگاہ پر اسی قدوس مل دے پتھر لال دے پانے بک دے پھلکنڈیا نال نہیں تل دے جو اسرار حضورت کھل دے وہ ہارکتے نہیں کھل دے آزم اور شاہ دے پھرداسی گلیاں دے وچنول دے اگر کہیں یہ خوجی بھو تو ہماری طرح ہے ہم کہیں گے سنو یہ پیغام لے کے جاؤ میرے جوانوں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے عام بشر میں اور میرے آقا میں ستائیس درجوں کا فرق ہے ہمیں کوئی باہر پوچھ رہے ہیں ملہات کی پیلے ہے ہمیں یہ نپوہ معلوم سے نکلتا ہے اس کا مطلب ہے پیدا ہونا حضورت نے پوچھ آئیے یہ ہمارا اپنا کس ہوگا ہے یہ جو مخطبہ ہے نا ہم نے کان پہ ہاتھ رکھا دو شیر بابا بلے شاہ کے سنائے دو میاں صاحب کے سنائے دو سلطان باہو کے سنائے بس تسیری راضی تھی آپ سنائیں گے ماشاء اللہ اصل میں نا جی گزارش یہ ہے کچھ کام کی باتیں بھی لے کے جایا کرے کچھ کام کی باتیں بھی لے کے جایا کرے کچھ عقیدہ بھی یاد رکھا کرے اینا تے سو کا یاد رکھ سکتے ہو نا پنجاب بیچ تے ساڈے چھتے نبیچ کنیاں درجیاں دا فرق ہے ستائی درجیاں دا سارے بول لو کنیاں درجیاں دا سارے بولو کنیاں درجیاں دا اصل میں میں چاہتا ہوں آپ کو یاد ہو جائے سنو وہ جو کہتے ہیں شاہ جی آپ کی نظر چشتی صاحب وہ جو کہتے ہیں بشر 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 سے پردرجیاں مومن کا مومن سے پردرجیاں سالے کا سالے سے پردرجیاں شہید کا شہید سے پردرجیاں متقی کا متقی سے پردرجیاں موچتہد کا موچتہد سے پردرجیاں اتاق کا اتاق سے پردرجیاں ابدال کا ابدال سے پردرجیاں کتب کا کتب سے پردج ہے کتب الاختاب کا کتب الاختاب سے پردج ہے گوث کا اور گوث پردج ہے گوثی آزم کا گوثی آزم سے پردج ہے تباہ تابی کا تباہ تابی سے پردج ہے تابی کا تابی سے پردج ہے صحابی کا صحابی سے پردج ہے انساری کا انساری سے پردج ہے مہاجر کا مہاجر سے پردج ہے صدیق کا صدیق سے پردج ہے نبی کا نبی سے پردج ہے رسول کا رسول سے پردج ہے اولوالعظم رسول کا اولوالعظم رسول سے پردج ہے خلیل کا خلیل سے پردج ہے خاتم النبیین کا خاتم النبیین سے پردج ہے حبیب کا اور حبیب سے پردج ہے محمد مصطفیٰ کا اللہ اکبر عام بشر میں اور حضور میں 27 درجوں کا فرق ہے کتنے درجوں کا سارے بولو کتنے درجوں کا علامہ صاحب اگر اوکھے یاد نہ ہوں تو آخری بات میرے غیرت ماند امام اشیاء امام احمد رضا کو سلام کر میرا امام ایک شیر میں ستائی درجے پر ہو گیا آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ سب رسولوں سے آلہ احباب اگر چاہتے ہو کہ دنیا بہتر ہو آخرت بہتر ہو اپنے عقیدے کی اصلاح کرو حضور سے وفا کرو پھر لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ دیکھو کون جا رہا ہے سارے کہیں گے وہ دیکھو سونے محمد کا غلام جا رہا ہے جیسا میں نے بتایا کہ غازی علم الدین اللہ اکبر کفن بھی میلہ نے ہوا تھا اور چھے لاکھ لوگوں نے جنازہ پڑا غازی صاحب پھر چھے لاکھ لوگوں نے جنازہ پڑا اور دور حاضر کا امیر المجاہدین وہ بابا جی خادم حسین لزوی حضور سے وفا کی بتر گھنٹے بعد بھی چہرہ چمک رہا تھا اور کروڑوں لوگوں نے سلام پیش کیا اللہ اکبر دیکھو اللہ نے کتنے درجات بلند کیے ہوں گے آ جوان آج کی بزم سے یہ پیغام لے کے جا کہ ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے ہے پھر دیکھنا جب حضور کے لیے ہوگا تو دنیا بھی تیری بہتر ہو جائے گی اللہ آخر بھی بہتر فرما رہے گا زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے آقا تیرے اوصاف کا اکباب بھی مکمل نہ ہوا وہ ماتیں گے